بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں وزیرستان میں پاک آرمی کے جوانوں پر حملے کی شدید مضبط کرتے ہیں حملے میں شہید کیپٹن سبیح اور سپاہی نویت کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہے پاک فوج نے ہمیشہ قوم کی تحفظ کے لیے سردوں پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اس طرح کے مضموم کاروائیوں سے ملک دشمن اناثر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پس نہیں کر سکتے اور اس شہید کیپٹن سبیح اور سپاہی نویت کے فاملی کے ساتھ ہم اس غم میں برابر کے شریک ہے اور انہوں نے جو قربانی دی ہے ملکی خاطر اس کو پاکستانی قوم اور خیبر پختنخواہ حکومت سلام پیش کرتی ہے آج میں آپ کے سامنے خیبر پختنخواہ کے جو اس وقت اب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں صبح میں چھ ہزار پانسو چھتیس کرونا سے متاثر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جو کہ ایک خوش آئین خبر ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے گھنٹوں کے دوران تین ہزار چار سو سولہ کی تشخیص ٹیسٹ ہوئے ہیں صبح میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کیمیو کی پبلک ہیلتھ لیبارٹری میں اب تک سب سے زیادہ ساڑھے پین سٹھ ہزار سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں خیبر پختنخواہ کے دو سو اکتالیس اسپتالوں میں کرونا مریضوں کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے ان اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے ساڑھے پانچ ہزار سے زائد بستر بیڈز مہیا کیے گئے ہیں اکسیجن کی سہولت سے آرستہ بستروں کی تعداد تیرہ سو پچھتر ہے یہ جو ہم نے ایڈ کیے ہیں کرونا مریضوں کے لیے تین سو ترتالیس ونٹی لیٹر مختص کیے گئے جن میں سے صرف ستتر پر کرونا مریض موجود ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ونٹی لیٹر کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس وقت ہسپیٹل مکمل طور پر جتنی کپیسٹی ہے ہماری وہ زیادہ ہے مریضوں کے بنسبت صبح میں اس وقت آٹھ سو پانچ مریض اسپتالوں میں ذریع علاج ہے خیبر پختونخواہ میں تیرہ ہزار آٹھ سو پینتیس مریضوں گروں میں آئیسولیٹ ہے جن میں معمولی یا پیر علامات ہے یا کچھ میں نہیں ہے پشاور میں کرونا مریضوں کے لیے چورینوے ونٹی لیٹر مختص ہے جن میں سے چیاسٹھ مریضوں کے استعمال میں آٹائیس خالی ہے اس طرح سے میں پٹرول کی مصنوعات کی جو قلت ہے اس حوالے سے جو ہماری حکومت نے ہماری ایڈمنسٹریشن نے کاروائی کیا ہے گزشتہ دن صبح بر میں کل ایک سوستاسی پٹرول پمس کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہے بیاسی پٹرول پمس کو حکومتی اکامات نم مارنے پر وارننگ جاری کیے گئے ہیں جبکہ زخیران دوزی اور سرکاری نرخ سے زیادہ پر پٹرول فروغ کرنے پر چوبیس پٹرول پمس کو جرمانہ کیا گیا ہے اور انتر ہزار روپے جرمانہ وصول کیے گئے ہیں پٹرول پمس کے خلاف ظلہ ماردان میں گزشتہ روز بتیس کاروائیوں کی کی گئی ہے اس طرح ظلہ پشاور میں اٹائیس ظلہ خیبر میں انیس اور ظلہ مانسیرہ میں سترہ کا رویہ کی گئی ہے وزیرالہ محمود خان صاحب کی کرسٹل کلیر جو احکامات ہے اس کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے جو بھی اس وقت زخیران دوزی کی کوشش کرے گا جو نرخ سے زیادہ پٹرول یا ڈیزر بیچنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کا رویہ ہو رہی ہے اور کریں گے کسی صورت میں اس کو ہم ٹولریٹ نہیں کریں گے اس وقت ٹی ڈی دل کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ٹی ڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں آپریشن جاری ہے محکمہ ریلیف پی ڈی ایم اے اور پاک آرمی کے جوان محکمہ زراد ایریگیشن اور متعلقہ ذلی انتظامیہ آپریشن میں حصہ لے رہی ہے سات سو اٹاون ایل کار پر مشتمل اسی ٹی میں اور اٹتر گاڑیاں ٹی ڈی دل کے خلاف مسروف عمل ہے ٹی ڈی دل سے متاثرہ پندرہ ازلام سروے اور سپری اس کا کام کا جو عمل ہے وہ جاری ہے ٹوٹل آٹھ تالیس لاک آٹھ انوے ہزار چیس سو ستر ایکڑ ارازی پر سروے مکمل کیا گیا ہے اس طرح ان سٹھ ہزار ایک سو اکاسی ایکڑ ارازی پر سپری کا عمل مکمل کیا گیا ہے اور اس پہ ابھی کام جاری ہے وار فوٹنگ پہ جو ٹی ڈی دل کے حوالے سے اس میں میں ذکر کروں گا ہمارے صحافی حضرات ہیں جو کرونا وبا سے متاثر ہوئے ہیں جن کے پوزیٹیو آئے ہیں جس میں ہمارے سینئر صحافی ہے عبدالعامان صاحب ہے فیض احمد صاحب ہے اور پی ٹی وی کے ہمارے کیمرامین ہے ملک عبیب صاحب ان میں جو پوزیٹیو آئے ہیں اس کے لیے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ان کو جلد سے احتیاب کریں اس وقت اپنے گھروں میں آئیسولیٹے کرنٹائن ہے اس میں میں جو ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاک افغان سرط ہے جو دونوں ممالکوں کے درمیان مابین اہم جو ہمارے جو دو طرفہ عمد و رفت ہے وہ جو غلام خان بارڈر ہے اس کو آج ہم کولنے جا رہے ہیں اس میں افغانستان کی حکومت نے ریکویسٹ کی تھی اس میں ہم چوبیس گھنٹے گاڑیوں کی عمد و رفت اب غلام خان بارڈر پہ آج سے شروع ہو جائے گی لیکن اس کے لیے وہ تمام ایسو پیس جو ترخم بارڈرز پہ ہے اس پہ انیل سی انشور کرے گی اور پاک افغان سرط کہ جو یہ جو غلام خان بارڈر کا ہے کیونکہ یہ بڑا پوٹرٹ ہے وہاں پہ افغانستان کے سائٹ پہ بھی ہمارے لوگ جو پاکستانی تھے جو ٹرانسپورٹر تھے جو ان کی جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی کافی عرصے سے سفر کر رہے تھے تو یہ فیصلہ ہوا ہے آج کے بعد یہ جو غلام خان بارڈر ہے اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے کول لیا گیا ہے عام دورفت کے لیے جو گاڑیاں ہیں جو ٹرانسپورٹ ان کے لیے لیکن ایس او پیز وہی اگین جو ایس او پیز ہم نے ترخم بارڈر پہ رکے ہوئے وہی ہوں گے پاک افغانسارت دونوں مالک امبین جو ہماری تجارتی گزارگاہ ہے جسے لاکو لوگوں کو روزگار انشاءاللہ وطالہ وابستہ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں پہلے بھی کام کی ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ویژن ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کی اوپر مکمل فوکس ہے جو ہمارے کاروبار ہے جس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ اس سے پہلے ترخم بارڈر کو ہم نے کولا تھا سپیشلی اور ترخم بارڈر کے بعد اب ہم غلام خان بارڈر کو کولنے جا رہے ہیں جو خیبر پختون خواہ میں واقع ہے واقع ہے اس طرقے سے جو یہ فیصلہ ہے جو پیدل اس میں ہیں ایک دن پیدل عمد و رفت والے جو افراد ہے اس کے لئے مقصوص ہوگا پاک افغان اس رہداری پر عمد و رفت کرنے والوں پر ان تمام اگین وہی ایس اوپیز جو فضائی سفر کرنے والوں کے لئے ہیں وہی جو ہے وہ ایس اوپیز اس کو فالو کیا جائے گا اس کا مین مقصد ایک تو دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہے اس کو انشاءاللہ اس کو آگے وہ ملے گا جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اس سے بہتر ہوں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر کی طرف جا رہے ہیں اس کے ساتھ اس جو کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لئے جو ہے جو جن کا کاروبار ہے ان کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس میں افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا افغانستان کے عوام کو اور اس کے ساتھ پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ جو اس یہ جو فیصلے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہلے دن سے جو اس حوالے سے جو ان کا ویجن ہے خاص پیشلی خصوصی طور پر افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس کے اوپر عملی جو اقدامات ہیں وہ اب شروع ہو چکے اور اس پہ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اس طریقے سے میں آج یہ بات ضرور کروں گا کہ اس وقت کرونا وبا سے آپ کو جیسے پتا ہے کہ اس وقت ہمارے تمام وہ ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف تیبی عملہ تو اس وقت فرنٹ لائن پہ اس وبا کے خلاف اپنی عوام کی تحفظ کے لیے دن رات ایک کر کے جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں پوری قوم ہماری پوری خیبر پختون خواہ کی حکومت وزیراللہ محمد خان صاحب کے عادت میں ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور اس مشکل کی گڑی میں انشاءاللہ ہم نے مل کر وہ تمام اختیاطی تعدابیر میں ہر پریس بریفنگ میں یہی اپیل کرتا ہوں اپنے خیبر پختون خواہ کے عوام سے خصوصی طور پر کہ اختیاطی تعدابیر جو ضروری اقدامات ہیں جو حکومت نے ایسو پیز بتائے ہوئے ہیں کاروبار کے حوالے سے یا جو سماجی دوری کے حوالے سے ہیں اس کے اوپر خدارہ عمل کریں تاکہ ہمارے ہسپیٹرز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے طیبی عملہ جو دن رات ایک کر کے ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی بوجھ زیادہ نہ ہو اس میں اگر انشاءاللہ ہم جس طرح کرونا وابا کو ہم شکست دیں گے اور اس موقع پہ میں اگین اس کا واحد حل کرونا وابا کو شکست دینے کا اختیار 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 thank you very much